بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے آسیا پروین انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم افتی صاحب آج کل لڑکیاں نقاب پہن رہی ہیں جن پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے کچھ نقاب ایسے ہوتے ہیں جن پر لڑکیوں کا نام لکھا ہوتا ہے کچھ لڑکیاں قوین وغیرہ لکھوا لیتی ہے تو کیا اس طرح کے نقاب لڑکیاں پہن سکتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں عورت کا جو نقاب ہوتا ہے عورت کا جو حجاب ہوتا ہے وہ عام طور پر اس لئے ہوتا ہے تاکہ عورتیں غیر محرم کی نظروں سے محفوظ ہو جائے غیر محرم ان کو جو دیکھتے ہیں اس سے ان کا پردہ ہو جائے اس لئے یہ حجاب ہوتا ہے اور اس لئے نقاب اور وقع وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن عام طور پر جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں آج کل ماشاءاللہ لکھا ہوا اور وہ سنہرے دھاگے سے اس پر لکھا ہوتا ہے جو بڑا دور سے ہی چمک جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سی لڑکیاں نام لکھ بایا ہوتی ہیں کچھ کلمہ لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو نقاب عام طور پر لڑکیاں پہنتی ہیں یہ نقاب شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے چونکہ شریعت کا تو منشہ یہ ہے شریعت کا تقاضی یہ ہے کہ حجاب پہن کر کے عورت دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہو جاتی ہے غیر اس کی طرف نظر نہیں ڈالتے لیکن جب عورت یہ اس طریقے کا نقاب پہنتی ہیں جن پر کلمہ لکھا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے تو ہر ایک کی نظر دیکھ کر کے فوراں اس کی طرف مہنستی ہے اور جو لکھا ہوتا ہے اس کی طرف انسان نظر کرتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ضرور دیکھتا ہے اور یہ چیز مردوں کو اپنی طرف ایک طرح سے متوجہ کرتی ہے اس لئے اس طرح کے جو نقاب آج کل چل رہے ہیں جن پر نام لکھا ہوتا ہے کلمہ لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے یہ چونکہ غیروں کو دعوت دیتے ہیں اپنی طرف دیکھنے کی اور اپنی طرف نظر ڈالنے کی اس لئے یہ نقاب پہننا اس طریقے کے بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے مقصد فوتورہ ہے مقصد یہ ہے کہ غیروں کی اجنبیوں کی جو نظریں ہیں وہ ہمارے اوپر نہ پڑے لیکن یہ چیز جو ہمارے نقاب پر لکھی ہوتی ہے یہ عام طور پر غیروں کی نظروں کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہے اس لئے اس طریقے کا نقاب نہیں پہننا چاہیے بلکل سادہ لباس ہونا چاہیے سمپل نقاب ہونا چاہیے تو اس طریقے کے برقے بھی جو مزین ہیں اور بہت زیادہ نقش نگار والے ہوتے ہیں جس سے عام طور پر لوگ دیکھ کر کہ ان کی طرف نگا جاتی ہے اور بہت زیادہ بھڑکی لے لباس اور بہت زیادہ بھڑکی لے رنگ کے عام طور پر برقے ہوتے ہیں تو ان سے بھی لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اس طریقے کے برقے پہننے سے بھی استناب کرنا چاہیے یہ بھی شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے اس لئے عورت کا لباس عورت کا جو برقہ ہے اور نقاب وغیرہ ہوتا ہے ہجاب وغیرہ وہ بھیکل سمپل ہونا چاہیے بھیکل سادہ ہونا چاہیے ایسا لباس ہونا چاہیے ایسا برقہ ہونا چاہیے جس سے نشیب و فراز ظاہر نہ ہو اور بہت زیادہ چوست نہ ہو بلکہ دھیلہ ڈھالا ہو تاکہ اس میں پہچان نہ ہو کہ لڑکی کس عمر کی ہے یہ اصل پردہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ والم